بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال جالیں سکے ٹھیک ٹھاکو تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ لوک ورسے کے حوالے سے ہے اگریکلچر کے حوالے سے تو اس لئے ہم آج آئے ہیں جی یونیورسٹری آف اگریکلچر کے میوزیم میں آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہے جی بہت مزے والی ہے تو آپ بھی ضرور اس کو دیکھیں انجوائے کریں اور اس کے بارے میں اچھی اچھی رائے بھی دیں میوزیم یہاں پہ ہوتا ہے گڑمیلا گنے کا رس مکہی کی روٹیاں اور سرسوں کا ساغ یہاں پہ بیلنا لگا ہوا ہے جہاں پہ گنے کا رس نکالتے ہیں چلیں جی شروع کرتے ہیں کوئے سے تو یہ ہے جی کھوان پرانے زمانے میں پرانے وقتوں میں پانی بھرنے کے لیے جاتے تھے کوئوں میں سے پانی بھرتے تھے موٹریں پانپس وغیرہ تب ویسے ہی نہیں تھے اس طرح ہی اسی طریقے کے ساتھ پانی نکالتے تھے تو اپنا گزر بسر کرتے تھے مال و مویشیوں کے لیے گھر کے لیے پینے کے لیے اسی سے ہی پانی لیتے تھے یہ ٹوٹل پروسیزر ہے اب نہیں چلتا تو ہر چیز لیٹس ہو گئی ہے ہر چیز میں جدت آگئی آپ لوگوں کو پتا ہے یہ چکی بنائی ہوئی ہے جی یہاں پہ یہاں پہ لگتا ہے بیل بیل جیسے جیسے چکر کاڑتا ہے تو یہ جو پہیہ گھونتا ہے تو یہاں پہ گندم ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو آٹا بنتا ہے لیکن اب ایسے نہیں بنتا تو موٹریں آگئی ہیں بڑی بڑی موٹریں لگتی ہیں تو سارا سسٹم چلتا ہے لیکن یہ ہمارا جو ہے ورسہ ہے جی یہ ہے کولو بیل کے ساتھ نکالتے ہوتے تھے بہت پرانا ہو گیا ہے لیکن یہ رکھا ہوئے نا لوگ ورسے کے لئے میوزیم بنایا ہوئے تو ایک نشانی ہے پنجابیوں کی کیونکہ ہم پنجابی ہیں ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں یہ ہے جی بیلنا ابھی نہیں چلا لیکن جب چلے گا تب بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ یہ گنا گنے کا راست نکالتے ہیں سنگاڑے نہیں ہیں یہ اس کو پنجابی میں چھوٹے چھوٹے تھے تو یہ بڑے کھٹے میٹھے سے بڑے مزے کے ہوتے تھے یہاں پہ ایک بڑا سا کڑایا جو ہے وہ کڑائی یہاں رکھ کے وہ رو کو گرم کر کے اس کا گڑ بناتے ہیں شکر بناتے ہیں یہاں پہ پھر وہ سیل آؤٹ بھی کرتے ہیں بہت زبدیس سسٹم اور یہ تو یہ دیکھیں جی گڑ کی سیل بند ہے تو یہ بڑ لکھا ہوا ہے انہوں نے بابوج کیمپس ڈیری فارم اور پروکار ڈیری پرو فارم کے جانبوں کے لئے گڑ درکار ہے اچھا یہ یہ جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کچھے مکان لیکن لوگ بہت اچھے ہوتے تھے اچھا یہ ایگری کلچر ٹوٹلی ایگری کلچر کا یہ بنایا ہوا یہاں پہ یہ چیزیں ہیں اب تو جدید چیزیں آگئی ہیں ہارڈ ویسٹر آگیا ہے تو باقی اور چیزیں آگئی ہیں لیکن پہلے اس کے ساتھ بیل کے ساتھ یا ویسے پیدل چل کے ان کو جو تھا پسلوں کو حل وغیرہ چلاتے تھے یہ دیکھیں بٹے بڑھاتے ہیں نہیں یہ بٹوں والا نہیں ہے یہ بٹوں والا بٹے ڈالتے تھے یہ حل چلاتے تھے اب تو کراش راہ آگیا ہے تو سارا سسٹم بن گیا ہے یہ ٹوٹل ہاتھ کا ہے یہ وہ جو باہر ہمارے پیچھنا تھے گڑ 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 یہ وہی چیز ہے لیکن وہ چھوٹا سا ہوتا تھا اس لئے یہ ادھر سے بھائی کرتے ہیں یہ ادھر سے بیچ ڈال کے ایک ایک دو دانے ڈالتے تھے یہاں سے وہ مکی وغیرہ کوئی چیز یہ بٹوں والا یہ دیفرنٹ چیزیں ہیں ساری یہ وہی مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی کا یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے موڈل تو یہ دیکھیں یہ سامہ بھائی میں چلا آگے دکھا رہے ہیں یہ ایسے چلتا تھا تو پھر پانی آتا تھا یہ جدر سامہ بھائی کی فنگر ہے یہ بیل ایسے ایسے گھوم چلتا تھا تو پھر یہ چلتا تھا تو یہ پانی یہاں سے یہ جو لگیں ہیں گلاسز وہاں لیکن ادھر بالٹیاں بڑی بڑی لگی ہوتی ہیں یہ ویسے موڈل بنایا ہے تو یہ برتے تھے یہاں نہیں کوڑا نہیں اس میں وہی بیج وغیرہ ڈالتے ہیں یہ گندم نکالنے والی پہلے پہلے والے موڈل ہیں لیکن اب لیٹس چیزیں آگئی ہیں اب تو ہر چیز مشینی یہ ٹوٹلی گاؤں والا محول ہے یہ پورا ڈیرے داری بنائی ہوئی ہے جیسے سرپنچ وغیرہ بیٹھتے ہوتے تھے پہلے زمانے میں وہ چیزیں ہیں یہ کچھے بنائے ہوئے انہوں نے جگہ بیٹھنے کے لیے اب چٹائیاں بھی نہیں کوئی بچھاتا اب تو سوفا وغیرہ یوز کرتے ہیں بیٹھنے کے لیے چیرز یہ گرب نہ ہوا ہے یہ کمرہ کچھا بلکل کچھا یہ بہت ہی تھنڈے ہوتے تھے مکان لیکن اب انٹیں کنکریٹ کے ساتھ بنتے ہیں اتنے ہی گرم ہوتے ہیں تو یہ چیزیں بہت زبردست بنی ہوئی ہیں یہ تندور ہے ہوا تو بند پڑا ہے لیکن جب چلے گا تب بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ سردیوں میں یہ کچھے چلے اس میں لکڑوں والی آگ اوپر چائے دھوئیں والی کیا بات ہے بہت مزا آتا تھا یہ ہے جی بیل گاڑی پھلی کہتے تھے پچھپن میں نہیں ایسے ایسے توڑ کے بڑی بزبور تو کھاتے تھے اب نہیں کھاتے کھا کے دکھاؤ ہمارے بیورز کو اس کے کیا فائد بغیرہ کیا ہیں آپ تو ویسے بھی آپ کے ڈیڈی جو ہیں وہ حکیم بھی ہیں میں بھی حکیم ہو تھوڑا اچھا یہ جی بیل گاڑی ہے کیا زمانہ تھا یہ دونوں بیل گاڑی ہیں یہاں پہ ایک اس طرف اور دوسرا اس طرف بیل اس کو اس کے اندر جوڑتے تھے پھر یہ چلتا تھا یہ پہلے والا موڈل ہے جی اس کے بعد والا لیٹس یہ ہے لیکن اب تو اس سے بھی چیزیں آگئی ہیں لیٹس یہ لکڑ کا ویل تھا یہ تھا میوزیم کیسا لگا آپ کو ہمارا جی تو کیسا لگا آپ کو ہمارا میوزیم آپ کو جو چیزیں دکھائی ہیں پنجابی ورسے کے حوالے سے کلچر کے حوالے سے تو ہمیں تھوڑا سا ویو دیں اس کے بارے میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں بہت شکریہ آپ کا دیکھتے رہیں ملک اسد ویلاغز ون ٹو تھری بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم بہت شکریہ